ڈراما سیریل نور جہاں کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفینہ نور جہاں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے پہلے تو آپ نے میری بیٹی کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا اس بار آپ کیا کریں گی اب تو ہنیت بھی میرے ساتھ ہے پہلے آپ مراد کو کھو چکے ہیں اب کہیں آپ ہنیت کو نہ اپنے سے دور کر دیں جس پر نور جہاں کہتی ہے سفینہ نور جہاں اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے جس بیٹی کی تم خوشیاں منا رہی ہو ابھی تک وہ اس دنیا میں نہیں آئی تو اتنی خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرح جب مراد نور بانو کا پورا پورا ساتھ دیتا ہے نور بانو اپنے بابا کی گدی سنبھال لیتی ہے اور مراد بھی نور بانو کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے نور جہاں پوری کوشش کرتی ہے کہ مراد کسی طریقے سے گھر واپس آجے اور نور بانو کو چھوڑ دے ہنیت بھی مراد کو سمجھاتا ہے کہ تم نور بانو کو وہاں رہنے دو نور ماما تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ان کی تم حالت دیکھو وہ تم سے دوری بلکل بھی برداشت نہیں کر سکے گی دوسری طرح سفیر مہا سے کہتا ہے کہ مہا مجھے مجبور کر رہی ہے وہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتی وہ چاہتی ہے کہ میں تمہیں الگ گھر میں شیفٹ کر دوں تو میں تمہارے لیے کسی گھر کا بندو بس کر دیتا ہوں اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مہا مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو سنبل کہتی ہے میرا کوئی گھر نہیں ہے میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں میں اس گھر میں ہی رہوں گی میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی بے شک آپ مہا کے ساتھ رہیں مجھے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں